وہ تصویریں جو اس وقت ممبئی سے آ رہی ہیں یہ دیکھئے اس وحیکل کو اس آرمی وحیکل کو سجایا جا رہا ہے جس میں لطا جی کی انتیمی آترہ ان کے پارتیف شریر کو لائے جائے گا سفید پھولوں سے اسے سجایا گیا ہے ایک پروٹیکال اس وقت جو کیا جا رہا ہے کہ کس روٹ سے مکلے گا وہاں سے کافلہ اور کچھ ہی دیر میں پیٹر روڈ سے ان کے پارتیف شریر کو شیواجی پارک لے جائے جائے گا تو پورے سٹیٹ آنرز کے ساتھ راج کی سمان کے ساتھ ودائی دی جائے گی دوسری طرح شیواجی پارک میں انتیم سنسکار کی تیاریاں پوری ہو چکی ہیں بہت بڑی سنکھیاں میں جو ہے لوگ سڑکوں پر موجود ہیں غمگین ہیں ہر کوئی اپنے انداز سے ہر کوئی تو یہاں نہیں پہنچ سکتا ہے ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے انداز سے اس وقت کو کلا کو نائٹنگیل آف انڈیا کو یاد کر رہا ہے راکیش ترویدی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں راکیش ابھی ہم جو دیکھ پا رہے ہیں وہ ویکل وہ جو ہے وہ اسے باہر نکالا گیا ہے سکارٹڈ جو آگے پائلٹ اور اس کے آگے جو سیکیورٹی ویکل رہے گا وہ بھی اس وقت گاڑی موجود ہے تو فیلحال یہ کیا ہے کہ ایک روٹ ایم باگ کیا جا رہا ہے کیا اس وقت ہے نہیں سچین دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا چونکہ یہاں پر بیچ میں کوئی ایک یوٹن نہیں تھا اس لئے یہ جو گاڑی ہے وہ نکل کے آگے سے یوٹن لے گا کہ واپس پربکنج پہنچی ہے بہت ہی چونکہ کافی سکر یہ راستہ اس لئے گاڑی کو آگے سے موڑ کر کے لائے گیا ہے فیلال اب یہ گاڑی جو ہے اسے گیورس ڈریکشن میں اندر پربکنج لے جائے گیا ہے اور اب یہ پربکنج میں پارک ہو گئی جہاں پر اب سے کچھ ہی منٹوں میں پارکیو شریف کو جو ہے پہلی منزل کا جو ان کا نیواز استان ہے وہاں سے نیچے لائے جائے گا اور اس کے بعد میں انہیں انتیم درشن کے لیے اس گاڑی پر جو ہے رکھا جائے گا اور اس کے بعد دوبارہ یہ جو ویکل ہے یہ اسی دشا میں آگے بڑھے گی جس دشا میں آپ کو ابھی یہاں پر یہ پائلٹ وین جو ہے دکھائی دے رہی ہے اور آگے جا کر کے سیدھے جا کر کے یہ دوبارہ واپس سے وہاں سے سامنے یوٹن لے گی اور سڑک کے دوسرے کنارے ٹھیک سامنے ہماری دشا میں ہی اور آگے بڑھیں گے اور یہ جو راستہ ہے یہ پیٹر روڈ سے شیواجی پارک کی طرف آگے بڑھتا ہے اور اسی راستے سے یہ جو یہ سفر یہ تیہ کیا جائے گا جو یہ انتیم یاترہ ہے وہ تیہ کی جائے گی لطا دیدی کے اور تقریباً آٹھ کلومیٹر کا یہ جو راستہ ہے اسے تیہ کرنے میں تقریباً پچیس سے چالیس منٹ کا جو وقت ہے وہ لگ سکتا ہے سجن بلکل ہم چاہیں گے کن تصویروں کو کیونکہ اس پخت آپ وہاں پر موجود ہیں اور میں تو یہی کہوں گا کہ آپ بھی خوش نصیب ہیں کہیں نا کہیں آپ انتیم درشن کر پائیں گے اس جگہ پر موجود ہیں جو ان کی کرم بھومی رہا ہے اس جگہ پر موجود ہے جو ان کا ریزنس رہا ہے اور ایک طریقے سے ایک طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نمن ہے کم سے کم اس دھرتی کو جہاں سے لطا دیدی جڑی رہی ہیں جہاں پر آپ کھڑے ہیں ہم چاہیں گے کہ ان تصمیروں کو آپ اور بتائیے پھر اس کے ساتھ ہمارے ساتھ سونل بھی موجود ہیں بلکل یہ اپنے آپ میں ایک صحبہ آگے ہے کہ خود ساکشا جنہیں سرسوتی ماں مانا جاتا رہا ہے جنہیں یہ کہا گیا کہ وہ ہمیشہ پرفیکٹ رہی ہیں اپنے سوروں کو لے کر کے لوگ کہتے ہیں کہ پرفیکشن نام کے اگر کوئی چیز ہے تو وہ لطا دیدی کی گائی کا میں تھی ان کے گانے گانے کے انداز میں تھی اور وہی لطا دیدی جب آج جن کا آشیرواد چاہے دیش کے راشت پتی ہو پردان منطری ہو یا کئی سارے بڑے بڑے کھلاڑی بڑی ہستیاں کیوں نہ ہو جن کا آشیرواد ایسے مہان انوبہوں کو لگاتار پرابط ہوتے گا ہے آج ان کے انتیم درشن کرپانا بھی یہ ہمارا سعبہ گیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو زی میڈیا کے درشک ہیں وہ بھی ان تصویروں کے ساتھ اپنے نم آنکھوں سے دل سے انتیم ویدائی دے اور یہ انتیم درشن کریں لیکن نشی طور پر جیسے کہ سچین آپ نے کہا جب میں یہاں پر آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ واقعی میں ایک گوز بم دینے والا آپ اپنے رونگتے کھڑے کرنے والا یہ ماحول ہے یہاں پر لطا دیدی کو لے کر کہ ہم نے جتنا بھی کچھ پڑھا لوگوں سے بات چیت کی جتنے الگ لوگوں سے انوبار سنیں کئی ساگے ان کی کسے کئی ساگے ان کی کہانیاں جو ہے وہ آج یاد آتی ہیں وہ کہانیاں بھی جو ہے آگے ہم اپنے درشن کو بتاتے رہیں گے خاص ہو ساگر میں بات کروں ان کے گاریوں کو لے کر کہ تو انہوں نے ایک گاری جو ہے صرف ایک گاری انہوں نے پہلے کر دی اس سمیں انہوں نے اس گاری کے لیے محض آٹھ ہزار روپے خرچ کیے تھے اور تب ہی جو ہے لطا دیدی کو اس زمانے میں گانا گانے کے لیے ایک گانا گانے کے لیے دو سو سے پانچ سو روپے ملتے تھے اس کے بعد میں نائنٹین سکسٹی نائنٹین سکسٹی ٹو کا ٹائم تھا جب ایک فلم کو جب انہوں نے سائن کیا تب انہیں تقریباً دو ہزار روپے اس ایک گانے کے لیے ملے اور یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے اپنی ایک ہل مین جو گاڑی تھی وہ انہوں نے گاڑی لی کئی سالوں تک انہوں نے وہ گاڑی استعمال کی اس کے بعد میں انہوں نے اپنی ایک اور گاڑی چینج کی اور حال فلال میں ہی جب ایک دوسری فلم بنی تھی تو ایک مشہور فلم پروڈیوسر ڈییکٹر جو ہے انہوں نے انہیں ایک مرسیڈیز کار گفت کی تھی اور وہ مرسیڈیز کار ہی جو ہے لطا دیدی اپنا استعمال کرتی تھی یعنی کہ گاڑیوں کا انہیں شوق تھا لیکن بہت زیادہ بڑا کانوائی کہے یا بہت زیادہ بڑا کلیکشن کہہ ہوا ایسا نہیں کھاکش میں ایک سیکنڈ واپس آتا ہوں ایک بار میں ذرا اندر سے بھی جو ہے اندر سے بھی جو انتین درشن کی جا رہے ہیں وہاں پر لوگ موجود ہیں اندر کی تصویر جو میں درشکوں کو اس بار بتا دوں کیونکہ سونل وہاں پر موجود ہیں سونل آپ ذرا بتائیے اس وقت آپ کیا دیکھ پا رہی ہیں آواز نہیں پہنچی ہے راکیش اپنی بات پوری کیجئے اور زائزی بات ہے ہم یوں دیکھیں نا وہ ہستہ مسکور آتا چہرہ کرکٹ سے لے کر کے آئی پیل تک ابھی کچھ دن پہلے تک ٹویٹ کر رہی تھی کہ میں ٹھیک ہوں آپ صرف یہی کام نہ کیجئے کہ میں جلد واپس آ جاؤں گی جب فیک نیوز کافی ان کے سواستہ کو لے کر کے اوڑنے لگ گئی تھی میں آپ کو جیسے کہ بتا رہا تھا دیکھیں انتیم سمیہ میں ایک روٹ میں جو تھوڑا سا یہاں پر بدلاو دکھائی دے رہا ہے جو پہلے ایک یہ گاڑی کافی دور سے جو ہے موڈ لینے والی تھی اب یہ جو ہے اسی راستے سے یعنی کہ آپ کہہ سکنے جو کی جو ساؤت باؤنڈ والا جو رستہ تھا اسی راستے پر جو ہے یہ گاڑی اب لوٹے کی جس دشا میں آپ کو دکھیں گی یہ گاڑیاں لگی ہوئی ہیں تمام جس میں پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں ساپت میں ایک پائلٹ ویکل کھڑی ہے تو اسی راستے سے لٹا دیدی کا جو پاکتریف شرق ہے وہ آپ سے کچھ ہی منٹوں میں لے جائے جائے گا جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کرکیٹ کے شوق کو لے کر کے تو سچن مجھے ایک ذکر یاد آتا ہے جس میں یہ لٹا دیدی نے جو اعلق اعلق انٹرویوز میں بھی بات بتائی تھی کیسے انہیں کرکیٹ کو لے کر کے وہ بہت زیادہ شوقین تھی انہوں نے پہلی بار 1946 میں ممبئی کے بریبان سٹیڈیم میں انڈیا ورسز آسٹریلیا کا ایک ٹیسٹ میچ دیکھا تھا اس کے بعد میں وہ انگلینڈ کے اوویل میدان پر انہوں نے انگلینڈ ورسز پاکستان کا بھی ایک ٹیسٹ میچ دیکھا تھا خاص طور سے کرکیٹ کے ماندم کھلاڑی ڈان بریڈمن نے انہیں اپنے آٹوگراف کا ایک جو فوٹوگراف ہے وہ بھی بھیٹ کیا ہوا تھا تو یہ کرکیٹ کو لے کر کے جو ہے ان کی باتشی جو آج ان کا کوئی ایک انٹرویو کا جو ایک حصہ ہے وہ مجھے یاد آتا ہے جو میں یہاں اپنے درشنگوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہاں پر دیکھیں نیل نیتن مکریشو ہے ان کے پرگواست ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں راستے پر جو آگے بڑھ رہے ہیں اپنی گاڑی کی طرف دوسرا جو کافلہ ہے وہ بھی یہاں پر تیار کھڑا ہوا ہے کچھ جو یہاں پر پڑوسی ہیں وہ کھڑے ہیں انہیں چانے والے کئی سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں دیکھیں ایک طرف گاڑیوں کا کافلہ تھما ہوا ہے اس کے ٹھیک دوسری طرف آپ کو لوگوں کی ایک لمبی کتار دکھائی دے گئی یہ بلکل کسی لہر کے سمانے کے آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہیں اور ایک کوئی جنتا سے امڑا ہوا کوئی ایک پیار بھرہا کوئی جو ساگر کی جو لہر ہے وہ لتا دیدی کو بس چھولے کے لئے یہاں پر پہنچی ہوئی ہے یہ تمام وہ لوگ ہیں جو لتا دیدی کو آخری بار دیکھنا چاہتے ہیں ان کے انتیم درشن کرنا چاہتے ہیں چھے دشکوں تک لتا دیدی نے اپنے گیتوں سے لوگوں کا منرنجن کیا کئی سارے ہٹ گانے انہوں نے دیئے کئی ساری پرفیکشن کے ساتھ میں وہ گانا گاتی رہی آج بھی جتنے بھی اس جنریشن کے جتنے بھی جو آرٹسٹ ہیں وہ لتا دیدی کو جو ہے بھگوان مان کر کے ہی گانا گاتے ہیں میں ساتھ یہاں پر ایک ینگ ان کی فین بھی موجود ہے جو اپنے انداز من کو شردان جلی دینا چاہتی ہیں اگر مجھے لگتا ہے کہ اگر آج لتا دیدی کے لئے کوئی شردان جلی ہوگی تو وہ کوئی ایک سریلی شردان جلی ہو سکتی ہے ایسے میں کون سے دو لائنوں کے ساتھ آج آپ شردان جلی دیں گے رہی نہ رہی ہم مہکا کریں گے بن کے کلی بن کے سبا باغی وفا میں رہی نہ رہی ہم تو آپ بتائیں کہ آپ ایک ینگ ٹیلنٹ ہے آپ نے کس طریقے سے ہمیشہ انہیں ایک آئیڈل کے روپ میں دیکھا کس طریقے سے آپ نے کوشش کی اپنی تیار ہے لتا جی سب کے لئے انسپائرنگ ہے وہ تو بولنے کی بات نہیں شیز ای لیجنٹ اور بہت کچھ سیکھنے کو ہے یہ نئی جنریشن کون سے بلکل تو سچی نا آپ نے سنا کہ کس طریقے سے لوگ الگ الگ انداز میں لتا دیدی کو جو آج شردان جلی دے رہے ہیں اور ایسی ہی ایک سگوں کے شردان جلی جو یہاں پر ان کے چانے والوں کے طرف سے ہمیں سنائی دی جو ہم نے آپ لوگوں تک پہنچائی اور اب میں آپ کو پھر سے ایک بار اگر اپڈیٹ دے دوں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی راج کی سممان کی تیاریاں ہیں وہ لگ بار پوری ہو چکی ہیں آپ سے کچھ سمیں میں کسی بھی وقت یہ انتی میادرہ کی شروعات ہو سکتی ہے تمام جو یہاں پر سٹیٹ پروٹوکالز وہ اپنے اپنے جگہوں پر ہیں چاہے ہم انڈین آمی نیوی کی بات کریں مومبائی پولیس ان کے بینڈز کی بات کریں تمام سیکیورٹی ایریجمنٹس کی بات کریں تو ساری چیزیں اب اپنے اس آخری دور میں یہاں پر نظر آتی ہیں کچھ ہلچل یہاں پر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہ امید کی جا رہی ہے کہ تقریباً چار سے سوا چار کے بیچ میں یہاں سے اس انتیم یادرہ کی شروعات ہوگی اور پانچ بجے کے آس پاس یہ جو انتیم یادرہ ہے وہ شیواجی پارک میں جا کر گی تھمے گی اور شیواجی پارک میں جو پارتیو شریر ہے اسے وہاں پر کچھ سمیں کے لیے رکھا جائے گا جہاں پر جو تمام وی وی آئی پی گیسٹ جو آئے ہوئے ہیں جو کانسٹیشنل پوست پر بیٹھے ہوئے الگ الگ جو لوگ ہیں وہ تمام لوگ وہاں پر ان کے درشن لے پائیں گے اور اس کے بعد میں وہی پر دادر کی چہتر بھومی پر جو سمشان بھومی ہے وہاں پر لطا دیدی کے اس پارتیو شریر کو پنچ تطو میں ویلین کیا جائے گا اور تمام لوگ اپنے ہاتھ جوڑ کر کے نم آکوں سے انہیں ویدائی دیتے ہوئے یاد کریں گے ان کی جو تصویر آج ہم نے جو دیکھی ایک مسکراہت کے ساتھ والی جو تصویر اس گاڑی کے ٹھیک اوپر لگی تھی وہی تصویر جو ہے وہ آخری تصویر کے طور پر لوگوں کے ذہن میں رہے گی سچین زیادی سی بات ہے لوگوں کے ذہن میں رہے گی اور اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں سٹریٹ پروٹوکول کے ساتھ وہ بینڈ بھی پوری تیار ہے اور اس وقت تینوں سینہ کے انگوں کی ٹکریہ وہاں پر موجود ہیں اور پھولوں سے سجایا گیا ہے اور اس وقت ہم نے دیکھا جیسے بتا رہے ہیں راکیش بھی لگاتار لوگ آ رہے ہیں لگاتار بولی ووڈ کے دوارے ہیں اور بولی ووڈ کے ہر کیونکہ اتنی جنریشنز کو خود دیکھا ہے لتہ دی نے اتنی جنریشنز کے ساتھ کیونکہ اب لتہ دی کے ساتھ پاریوارک رشتے لگ بھر ہر پاریوار کر رہے ہیں مطابع چرن ہمیں دیکھا کچھ دیر پہلے پہنچے یہاں سے شیواجی پارک ویسے تو راستہ آپ کہہ رہے ہیں سات کلومیٹر گئے لیکن راستے میں کیا یہ رک کے جائے گا یا پھر لوگوں کو انتیم درشن وہیں پر ہی ہو سکیں گے شیواجی پارک میں ہی جو لوگ راستے میں درشن کر سکتے ہیں چلتے ہوئے موونگ ویہیکل میں ان لوگوں کو وہاں پر درشن ملیں گے لیکن عام لوگوں کے لیے جو ہے پروٹوکالز کے تحت بہت زیادہ ایکسس نہیں دیا گیا ہے شیواجی پارک میں بھی جو لیمیٹڈ کپیسٹی میں ہی وہاں پر لوگوں کو وہاں پر آنے کی منظوری دی گئی ہے چونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ مکھے منتری پردان منتری تمام جو الگ الگ cabinet منسٹرز ہیں وہ کئی سارے دوسرے جو آتیتھی مانگڑ ہیں وہ وہاں پر پہنچیں گے اور یہی وجہ کہ ان کی بھی سیکیورٹی کو دھان میں رکھتے ہوئے لیمیٹڈ لوگوں کو ہی شیواجی پارک میں ایکسس دیا جائے گا اور وہی پر یہ انتیم درشن جو لیا جائے گا لیکن جتنے لوگ آج اپنے گھروں سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں وہ کم سرم سڑک کے کنارے آئے ہوئے یہاں نظر آ رہے ہیں جو کم سرم اس موونگ ویہیکل میں ہی صحیح لیکن لتا دیدی کے آخری اور انتیم درشن کرنا چاہتے ہیں اور زدہ میں چاہوں گا کہ آپ راکیش ہمیں بتاتا رہی کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس کوئی ایسا کوئی سوال ہوگا کہ میں آپ سے ایک سوال آدیتے تھاکری اس وقت ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ آج ٹھیک ہے راکیش آپ کے باست واپس آتا ہوں آدیتے تھاکری اس وقت نظر آ رہے ہیں اور جو کی پہلے بریچ کینڈی اسپطال پہنچے تھے وہاں پر بھی لتا دی کے انتیم درشن کیے تھے اس کے بعد تمام ہر پروٹیکول کا ہر اس وقت شاسکیے ویوستہ کا جائزہ لیتے ہوئے کہ کسی بھی طریقے کی ویوستہ میں کوئی کمی نہیں رہ جائے پردھر منتری خود پہنچ رہے ہیں اور ہم نے وہ دیکھا تھا کتنی ایسے قصے ہیں جب پردھر منتری ان کو یاد کرتے ہیں پردھر منتری نے ان کو ایک بات جرم دن پر ہم نے دیکھا جب امریکہ کے دورے پر جا رہے تھے تب پہلے ہی ان کے جرم دن پر وش کیا من کی بات میں سنوایا تھا یا پھر وہ چھن جب لتا دی نے ابھی اپنا وہ واقعہ شیئر کیا جس وقت پردھر جوالہ نیرو موجود تھے انہوں نے میرے وطن کے لوگوں گایا اور ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا نم ہو گئی ہزار و ہزار گانے گا کر کے سوروں کو یہ دیوی اس وقت آج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوروں کو اکیلا چھوڑ کر کے انتم یاترہ کے لیے نکل گئی ہر ایک کے ہر ایک کی آنکھوں میں آسوں ہیں دو دن کا راشتری شوک ہے لیکن کل مہراشتر میں ساروجینک چھٹی خوشید کی گئی ہے لطا منگیشکر کے سممان میں ساروجینک افکاش رہے گا کل تمام آفیسز بند رہیں گے تیرنگا جھکا رہے گا لطا منگیشکر کے سممان میں افکاش گھوشید کیا گیا ہے کل مہراشتر میں ساروجینک چھٹی رہے گی